تو موی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک بچے ہنڈری کو دیکھتے ہیں جو کہ کرسمس کی رات اپنی مام کے ساتھ گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور ہنڈری اور اس کی مام دونوں کی آنکھوں میں خوف ہم دیکھ سکتے ہیں مگر تب ہی اچانک کچھ بہت عجیب ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہنڈری غائب ہون لگتا ہے ایسے جیسے کہ وہ کہیں ٹیلیپورٹ ہو رہا ہو اور اس کی مام یہ دیکھ کر شاکٹ رہ جاتی ہیں اب ہنڈری دراصل ٹیلیپورٹ ہی ہوا ہے اور وہ آج سے پندرہ دن پہلے کے ٹائم میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے گھر میں ٹیلیپورٹ ہوتا ہے اور اس کے کپڑے بھی غائب ہوتے ہیں وہ اپنی مام ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہنڈری کا پاسٹ ورزن تھا اب وہ کچھ سمجھ پائے اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے دوبارہ ٹیلیپورٹ ہونے لگتا ہے اور اس بار وہ اس جگہ ٹیلیپورٹ ہوتا ہے جہاں پر ان کی کار آوٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی مگر اس بار ہنڈری کار سے باہر تھا اور پھر ہنڈری کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی مام کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے تمہیں وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو کہ چھوٹے ہنڈری کو کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خبراؤ مت میں تمہارا فیوچر ورزن ہوں تم میں یہ ایبیلٹی ہے کہ تم کبھی بھی کسی بھی وقت پاسٹ یا فیوچر میں ٹیلیپورٹ کر سکتے ہو اور جب ایسا ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے کپڑے ٹیلیپورٹ نہیں ہوتے ہیں تو جب بھی ایسا ہو تو تم گھبرانا مت جیسے جیسے تم بڑے ہوتے جاؤ گے تم خود ہی سب سمجھ جاؤ گے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایڈولٹ ہنڈری کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک لائبری میں ٹیلیپورٹ ہوتا ہے ہنڈری اب بڑا ہو چکا ہے مگر اس کے ساتھ اب بھی وہی پرابلم ہے کہ وہ بینا کپڑوں کے کبھی بھی کہیں بھی ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اب جب ہنڈری لائبری سے نکل رہا ہوتا ہے تو اسے کلیر نام کی ایک لڑکی ملتی ہے جو اسے جانتی تھی مگر ہنڈری اسے پہچان نہیں پا رہا تھا کلیر اسے کہتی ہے کہ تم ٹائم ٹرول کر کے کئی برمت سے مل چکے ہو اس پر ہنڈری حیران ہوتا ہے کہ اسے سب کے بارے میں کیسے پتا کیونکہ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کلیر سے کبھی ملا بھی ہے تب کلیر کہتی ہے کہ وہ شام کو اسے ملنے آئے وہاں پر وہ اسے سب کچھ سمجھا دے گی ہنڈری شام کو اسے ملنے جاتا ہے جہاں پر کلیر اسے بتاتی ہے کہ جب وہ چھ سال کی تھی تب ہنڈری پہلی بار اسے ملا تھا تب کے بعد وہ کئی بار ہنڈری سے مل چکی ہے ہنڈری کو اس کے باتوں پر یقی نہیں تھا تو اسے لئے کلیر اسے ایک ڈائی دی دکھاتی ہے جس میں کہ اس نے ہنڈری سے ملنے والے دنوں کی ڈیٹس لکھی ہوئی تھی کلیر بتاتی ہے کہ وہ آخری بار اسے اس کی اٹھارہ سال کی عمر میں ملی تھی اور تب سے وہ اسے دوبارہ ملنا جاتی تھی اس کے بعد وہ ہنڈری کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جہاں پر دونوں دوسرے کے قریب آتے ہیں اور کلیر ہنڈری کو اس ٹائم کے بارے میں بتاتی ہے جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی کلیر بتاتی ہے کہ جب وہ چھ سال کی تھی تو تب ہنڈری ٹیلیپورٹ ہو کر اس کے پاس آیا تھا تب تم نے کہا تھا کہ تم ٹیلیپورٹ ہو سکتے ہو اور مجھ سے دوبارہ ملنے آوگے تب میں نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے لیکن تب ہی تم وہاں سے ٹیلیپورٹ ہونے لگے اور تب مجھے تمہاری بات پر یقین آنے لگا اب انہی دنوں میں ہنڈری کلیر کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانی لگتا ہے کہ کس طرح سے اس کی مام اس کے سامنے ماری گئی تھی اور پاسٹ میں ٹائم ٹرول کرنے کی باوجود وہ پاسٹ ایونٹس کو نہیں بدل پاتا اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے وہ نہیں بدل سکتا اس کے بعد کلیر ہنڈری کو اپنے فرینڈ گومیس سے ملواتی ہے اور اس کی پارٹنر سے بھی لیکن گومیس کو ہنڈری شروع میں صحیح نہیں لگتا اور کچھ ہی طرح کے بعد ہنڈری عجیب سے ہلیے میں کسی سے لڑتے ہوئے گومیس سے ملتا ہے گومیس اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو تب ہنڈری اسے بتاتا ہے کہ وہ کرنٹ ٹائم کا ہنڈری نہیں ہے وہ فیوچر سے یہاں پر آیا ہے اور وہ ٹائم ٹرول کر سکتا ہے اور یہاں وہ کپڑوں کے لیے لڑا تھا کیونکہ ہر بار وہ ٹائم ٹرول کے بعد بینہ کپڑوں کے ہی ہوتا ہے اور پھر ہنڈری اس سے یہ بھی بتاتا ہے کہ فیوچر میں ہم دونوں بہت اچھے دوست بننے والے ہیں پر ریکین آ جاتا ہے اب کو میں اس جلدی سے کلر کے پاس جاتا ہے اور اسے ہنڈری سے دور رہنے کو بولتا ہے پر کلر اسے بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بولو گے کہ ہنڈری ٹائم ٹرول کر سکتا ہے پر مجھے اس بارے میں پہلے سے ہی پتا ہے اور پھر بھی میں اسے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بچپن سے ہی کنیکٹ ہیں تو وہ اپنی والی لائف بھی ہنڈری کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہے چاہے اس کے لئے اسے کتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے وہیں دوسری طرف ہنڈری پھر سے ٹائم ٹرول کر کے پاسٹ میں ایک ٹرین میں آ جاتا ہے اور اس بار وہ ٹائم میں کچھ زیادہ ہی پیچھے آ گیا تھا جہاں پر اسے ٹرین میں اپنی مدر ملتی ہے اور پھر ہنڈری اس سے بات کرنے لگتا ہے اس نے کتنے وقت بعد اپنی مام کو دیکھا تھا وہ کافی خوش تھا پر وہ انہیں ریالیٹی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہے اور یہ بھی کہ فیوچر میں ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اسے لئے وہ اسے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ان کی سنگنگ کا بہت بڑا فین ہے اور وہ اسے اپنا نام ہنڈری بتاتا ہے جس ور اس کی ماموں سے بولتی ہے کہ میرے تین سال کے بیٹے کا نام بھی ہنڈری ہے اور اب اس سب سے ہنڈری بہت ہی خوش تھا کہ اس کی مام کو وہ یاد ہے ہنڈری بھلے ہی اپنے اس ٹائم ٹرول کی ویرے سے بہت ڈسٹرپ تھا پر اپنی مام کو دیکھنے کے بعد اب وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اب یہی سے ہنڈری پھر سے پریزنٹ میں آتا ہے وہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ وہ جلد ہی کلیئر سے شادی کرنے والا ہے اور پھر وہ جلدی سے کلیئر کو پروپوز بھی کر دیتا ہے اور کلیئر بھی اس کے لئے مان جاتی ہے اور اب فائنلی شادی کا دن آ چکا تھا جہاں پر وہ دونوں ہی تیار تھے پر سب کچھ بدل جاتا ہے جب ہنڈری دیکھتا ہے کہ وہ پھر سے ٹائم ٹرول کر رہا ہے وہ کہیں اور ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے گومیس ہنڈری کی رومیوں سے بلانے آتا ہے پر وہ وہاں پر صرف اس کے کپڑے دیکھتا ہے جسے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہنڈری پھر سے ٹیلیپورٹ ہو چکا ہے پر تبھی وہاں پر ہنڈری آ جاتا ہے وہ بھی فیوچر سے پر اس کے بال اب سفید ہو چکے تھے وہ جلدی سے تیار ہوتا ہے اور ہال میں جاتا ہے جہاں پر کلیئر اس کا ویٹ کری تھی کلیئر بہت ہی خوش تھی کہ چاہے ہنڈری فیوچر کا ہی کیوں نہ ہو اس کی شادی تو ہنڈری سے ہی ہو رہی ہے اب دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور ہنڈری ابھی بھی بیچ بیچ میں ٹائم ٹرول کرتا رہتا ہے جس میں کہ وہ کبھی دنوں تک غائب رہتا ہے پر پھر وہ دوبارہ ٹائم ٹرول کر کے آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اب اس سب کی ہی ان دونوں کو عادت ہو گئی ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب کلیئر گومیس اور اس کی وائف کو ڈینر پر بلاتی ہے تو وہ لوگ کچن میں ہی ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں باہر سے کسی کی گرنے کی آواز آتی ہے اور جب وہ باہر جا کر چیک کرتے ہیں تو انہیں زمین پر فیوچر کا ہنڈری ملتا ہے جو بینا کپڑوں کے وہاں پر لیٹا ہوا تھا جسے دیکھ کر انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہنڈری فیوچر میں مرنے والا ہے لیکن کب یہ انہیں نہیں بتا اور وہ لوگ کچھ بھی فیوچر ہنڈری سے پوچھ باتے وہ اس سے پہلے ہی غائب ہو جاتا ہے کلیر اب ہنڈری سے بات کرتی ہے کہ جب بھی تم میرے پاس تلیپورٹ ہو کر آئے ہو تم ہمیشہ سے چالیس سال سے کم ہی رہے ہو یعنی کہ ہنڈری کی ڈیتھ فیوچر میں چالیس سال سے پہلی ہی ہوگی اب ہنڈری پریشان تو تھا پر وہ کلیر کو امید دلاتا ہے کہ میں فیوچر میں بچنے کی کوئی نہ کوئی پلاننگ کر لوں گا لیکن اندر ہی اندر اسے بھی بتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی ایونٹس کو بدل نہیں سکتا اور جو ہونا ہے وہ تو ہو کری رہے گا اور فائنلی اب ان کے پاس ایک گوڈ نیوز آتی ہے کہ کلیر مدر بننے والی ہے لیکن اس کا مسکیاریج ہو جاتا ہے جس سے کہ ہنڈری سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بچے میں بھی اسی کے جینز ہیں اسے لیے ہی وہ بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی ٹائم ٹرول کر سکتا ہے اور جب جب وہ ٹائم ٹرول کرتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے ہنڈری ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے اور پھر وہ ہنڈری کی ٹیسٹنگ کرواتے ہیں جہاں پر ہنڈری پھر بھی کتنی بار ٹائم ٹرول کر جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر انڈر کو بتاتا ہے کہ یہ ٹائم ٹرول ہنڈری کی جینز کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کی یہی جینز اس کے بچے میں بھی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا اور کلیر کو بھی لگاتار مسکیاریجز ہو رہے تھے اب فائنلی ہنڈری اس سب سے بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس سب سے کلیر بہت ڈسٹرب رہ رہی تھی اور وہ اس کے لیے خود کو ہی بلیم کرتا ہے اسی لئے وہ ان سب چیزوں سے ایک دن تنگ آ کر اپنی نزبندی کو آپریشن کروا دیتا ہے جس کے بعد کلیر اسے بہت ناراض ہوتی ہے کیونکہ وہ مدر بننا چاہتی تھی جس کے بعد وہ دونوں اس رات کو الگ الگ رومز میں سوتے ہیں لیکن پھر اسی رات کو کلیر کے پاس ہنڈری کا ایک فون ملتا ہے جو کہ پاسٹ میں ٹائم ٹرول کرنے کی ورس یہاں پر آ گیا تھا اور پھر وہ فون لے کر ہنڈری کے پاس جاتی ہے جہاں پر پاسٹ کے ہنڈری کو نہیں پتا کہ کلیر اس سے کیوں پریشان اور ڈسٹرب ہے وہیں کلیر کو یاد آتا ہے کہ یہ ہنڈری تو پاسٹ کا ہے اور وہ اس سے پریگنٹ ہو سکتی ہے اور اسی لیے وہ پاسٹ کے ہنڈری کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہے اور پھر وہ گھر آ کر پریزنٹ کے ہنڈری کو وہیتی ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا وہ پاسٹ والا ہنڈری پیجے تمہارا ہی پاسٹ ہے تو ٹپنیکلی اس نے کوئی بھی چیڑنگ نہیں کی ہے اور پھر ہنڈری کو یہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ گزر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر اب ماں بننے والی ہے اور اب کی بار کافی ٹائم گزر گیا ہے لیکن اس کا بیبی اب ہیلڈی ہے اور اس کو کوئی بھی مسکاریج نہیں ہوا ہے اور اس بار وہ ماں بن سکتی ہے اور پھر ہنڈری اور کلیر اپنے بیبی کا نام ڈیسائٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ہنڈری کو ڈر ہے کہ کہیں یہ خواب پھر سے نہ ٹوٹ جائے اور پھر اسی رات کو واش روم سے ہنڈری پھر سے ٹلیپورٹ ہوتا ہے اور اس بار وہ خود کو ایک زوم میں باتا ہے جہاں پر وہ پھر سے کپڑے چورا کر وہاں سے نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے کوئی اچانک سے پاپا بلا کر پکارتی ہے اور یہ آواز ایک چھوٹی سی بچی کی تھی یعنی ہنڈری فادر بن گیا ہے ہنڈری اس سے مل کر کافی خوش ہوتا ہے وہ لڑکی اپنا نام الگا بتاتی ہے اور پھر فادر اور ڈاٹر ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں الگا بتاتی ہے کہ منج میں آپ کی ہی جینز ہونے کی وجہ سے میں بھی ٹائم ٹرول کر سکتی ہوں مگر ڈاکٹر اس کی ہیلپ سے وہ ٹائم ٹرول کو کچھ حد تک کنٹرول کر سکتی ہے اور آگے جا کر وہ پوری طرح سے اس کو کنٹرول کر پائے گی ہنڈری بہت ہی خوش تھا کہ اس کی بیٹی اب اٹ لیسٹ اس کی طرح پرابلمز نہیں فیس کرے گی اور پھر اس سے وہ پوچھتا ہے کہ پریزنٹ کا ہنڈری اور کلیر کہاں پر ہیں تو تب وہ بولتی ہے کہ آپ کی تو میری فیفت بردے پر ہی موت ہو گئی تھی جو کہ ایک شاکنگ نیوز تھی اور اس سے مرے ہوئے پان سال ہو چکے ہیں جسے سننے کے بعد ہنڈری بہت ہی شاک تھا اور وہ یہاں سے پھر سے پریزنٹ ٹائم میں ٹیلیپورٹ ہو کر آ جاتا ہے جہاں پر وہ کلیر کو ایلبا کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی کہ ان کو بیوی کے نام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نام وہ ایلبا رکھیں گے اور یہاں وہ اپنی موت کے بارے میں بھی اس سے چھپا لیتا ہے کہ کہیں وہ اداس نہ ہو جائے اب دیرے دیرے ٹائم گزرتا ہے اور ایلبا اب پانچ سال کی ہو چکی ہے اور یہاں ہنڈری کو بھی یاد آتا ہے کہ اس کی فیفٹ بردے کے بعد وہ مرنے والا ہے جس کے بعد سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایک پل گزارتا ہے اور پورا ٹائم اپنی بیٹی اور کلیر کے ساتھی ہوتا ہے اور آج فائنلی ایلبا کا فیفٹ بردے ہے اور کلیر دیکھتی ہے کہ ایلبا کے ساتھ ایک بڑی لڑکی کھیل رہی ہے اور یہ بات وہ ہنڈری کو بتاتی ہے تو جس پر ہنڈری بولتا ہے کہ یہ فیوچر ایلبا ہے جو کہ اس کے ساتھ ملنے آئی ہے اور وہ دونوں یہ دیکھ کر کافی خوش تھے اب فیوچر ایلبا پریزنٹ ایلبا کو بولتی ہے کہ جلد ہی کرسمس والے دن ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے گی جسے سن کر چھوٹی ایلبا بہت سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ یہ بات کلیر کو بھی بتاتی ہے اب رات کو کلیر ہنڈری کے باس آتی ہے جہاں پر اب دونوں کو ہی پتا تھا کہ ہنڈری کی ڈیتھ کرسمس کو ہونے والی ہے لیکن وہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے اب دیرے دیرے کرسمس کا دن آ چکا تھا جہاں پر کلیر ہنڈری کے پاس بیٹھی تھی اور وہ لاسٹ ٹائم ہنڈری کو گڈبائی بولتی ہے کلیر اسے بولتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور وہ اسے ہمیشہ پیار کرتی رہی گی اور پھر ہنڈری نہ چاہتی ہوئے بھی ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے وہ خود کو ایک جنگل میں باتا ہے اور اسے پتا تھا کہ یہاں پر وہ مارا جائے گا پر کیسے وہ اسے بھی نہیں بتا تب ہی کچھ شکاری اپنی دن سے ایک ہرن کو مارتے ہیں پر یہ گولی ہنڈری کو لگ جاتی ہے جس کے بعد وہ جلدی جلدی ٹائم ٹرول کرنے لگتا ہے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب وہ ایک پل کے لیے پاسٹ میں بھی گیا تھا اور کچھ بینا ہی بتائے وہ پھر سے ٹیلیپورٹ ہوا تھا اور پھر سے پریزنٹ میں ٹیلیپورٹ ہو کے وہ کلیر کی باہوں میں اپنی آخری سانسے لیتا ہے اب ہنڈری کے گزرنے کے بعد کلیر اور الوہ اکیلے رہنے لگے تھے اب ٹائم گزرتا ہے پر ایک انسیڈنٹ ابھی بھی رہتا ہے جب الوہ جو کہ بڑی ہو گئی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ہنڈری آ جاتا ہے اور یہ ہنڈری کا کوئی پاسٹ کا ورجن ہے وہ خود اپنے فرنڈز کو اپنی موم کو بلانے کے لیے کہتی ہے اور خود اپنے فادر کی گلے لگ جاتی ہے وہیں کلیر بھی ہنڈری کے بارے میں سن کر جلدی سے اس کے پاس چلی آتی ہے اور فائنلی ہنڈری سے ایک بار پھر سے ملتی ہے وہ بہت خوش تھی وہ سے بولتی ہے کہ تم نے مرنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم فیوچر میں البا سے ملے تھے تو وہ بولتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اور البا میرا ویٹ کرو اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اپنی لائف خود ہی گزارو اور کسی پر بھی ڈیپینڈ مت ہو اور یہ ملاقات شاید ہماری آخری ہے اور پھر وہ اسے گوڈ بائی بولتا ہے اور ایک بار پھر سے ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور اس بار البا اور کلیر بھی سیڈ نہیں ہوتے بلکہ وہ خوش تھے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے